اسلام علیکم ناظرین آج آپ لوگ کو بتانے والے ہیں کہ ایسا قدرتی پھل جو بڑھتی ہوئی عمر کو چپائے جانی ہے پپیتے کے حیرت کے اندگیز فائدے جو چہرے کی جھوریوں کو دور کر کر رنگ نکھارتے ہیں پھل اگزائیت زہا اور فائبرز کا ایک طاقتور مجھوہ ہوتا ہے پپیتے کا پھل قدرتی میٹا ہوتا ہے اس میں مشکل بہو ہوتی ہے یہ پھل پنیادی طور پر دنیا کے گرم مولکہ میں کاشت کیا جاتا ہے لیکن بہت سی پھلوں کی منڈیوں میں آسانی سے پائے جاتا ہے پپیتے میں موجود انٹی اکسیڈنٹس کی وسیع مقدار اور فری ریڈیکلز نقصانات سے لڑنے میں مدد کرتی ہے اور وہ نے بڑھتے ہوئی علامات میں تاخیر کر سکتی ہے پپیتے میں پپین منامی ایک اینیویس پائے جاتا ہے لیکن فطرت کے بہتری نینٹی سوزش جنٹیو میں اسے ایک طور پر کام کرنے کے بڑھاپے کے خلاف اضافی فائد ویف رامکت ہے ہمائیرین کا کہنا ہے کہ پپیتہ ایک سوپر فوڈ ہے جو بڑھاپے کے علامات کو استوست اور ریویس کرنے کے صلاحیت رکھتا ہے لیکن پھر بھی یہ بہت کم توجہ حاصل کر سکتا ہے کیونکہ لوگوں کا اس کا اتنا علم نہیں ہوتا لیکن اندرونی اور بیرونی طور پر بہت فائدہ مند ہوتا ہے پپیتے موجود ویٹیمنٹس پودوں کے بارکبات ایسے ایچی ایکسیڈنٹس سے برپور فل بنایا جاتے ہیں آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ پپیتے سے آپ کی سرحاں اور کون سے فائدے حاصل کر سکتے ہیں پپیتے کے فائدے پھلوں کے صحت سے مطالق فائدے مند کو زیادہ سے زیادہ رفنے کا بہترین دیکھا یہ ہے کہ مختلف موسمیں مختلف فل کھا جائیں کیونکہ یہ ہر فل کے اپنے مطفیق زائد فائد ہوتے ہیں پپیتے کے گودے کو چہرے پر رگڑنے سے دانے دور ہو جاتے ہیں یہ چہرے پر چمک لاتا ہے جوری کو دور کرتا ہے یہ ایک مکمل انٹیجن موضع ہے جس کو مہرین بھی مانتے ہیں اگر آپ کلینزنگ کے طور پر اسے استعمال کرنا چاہیں تو روزانہ ایک سب چاس میلیٹر پپیتے کا رس میں اسی مقدار میں کھیرے کا رس میں لاکر پیئیں اسے آپ کی سکن اچھی ہو جائے گی پپیتے کی خال جلد کی اندرزخموں اور جلد کو ٹھیک کرنے والی جگہوں کے لیے فرسٹ کلاس بیرونی علاج ہے پپیتے کو دات کے دھبا پر فنگل انفیکشن کے خاتمے کے لیے فائدے مند ہوتا ہے اس سے ہارش کا مسئلہ بھی کم ہوتا ہے پپیتہ محاوری کے خون کے بہاؤ کو صحیح طریقے سے جاری رکھنے میں مدد کرتا ہے اور صحیح غزہ عزا کے فرہامی سے محاوری کی تقریب بھی کم ہوتی ہے اگر آپ کی جلد سورج کی طبیش اور دھوپ سے جل گئی ہو یا چہرے پر بہت زیادہ مور چھا گیا ہو تو اس پر چھوڑیاں پڑھنے لگی ہو تو اس لیے سب سے بہترے فر پپیتہ ہے اس کا مارکس بنانے کے لیے آپ کو چاہیے دو چمچ چاولوں کے چمچ دو چمچ چاول کا آٹھا اور تین چمچ پپیتے کا گودہ دو چمچ شہت اور ایک چھوٹا چمچ گرس دو چمچ کچھا دودھ ارکے گلاب سب سے پہلے ایک پیالی میں چاولوں کا آٹھا پپیتے کا گودہ شہت اور گرس مارکس کو اچھی طرح بنائے تاکہ وہ زیادہ گاڑا ہو نہ ہی زیادہ پتلا اب اس مارکس اپنے چہرے پر لگائیں اور پندرہ منٹ تک سوپنے دیں اس کے بعد سادے پانی سے چہرے کو دھوڑیں انفارمیٹیو ویڈیو ہے دوسرے تک لازمی شیئر کیجئے گا تینکیو فار ویچنگ مائی ویڈیو